اگر آپ اومان آ رہے ہیں تو یہاں پر اومان میں آپ کے لیے بزنس کے جاپ کے کیا مواقع ہیں آپ کے آپ کیمیلی کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کا رہے ہیں اور کیونکہ میں اس وقت خود اومان میں آپ کے سامنے موجود ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فرینڈز میں آپ پر دوست وقار طاہر خان دوستو اس وقت میں برکہ میں موجود ہوں کتاب نے آپ کو برکہ کا بورٹ بھی نیتا جارہا ہے برکہ اومان مسکت کے برابر میں ایک شہر 80 کلومیٹر کے فاصلے میں یہاں پر میں کسی کام کسی طرح میں آیا ہوں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسپلین کروں گا اگر آپ اومان آ رہے ہیں تو یہاں پر اومان میں آپ کے لیے بزنس کے جاپ کے کیا مواقع ہیں آپ کے آپ کیمیلی کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کا رہے ہیں انکم کتنی ہے کرنسی کیا ہے کیا طریقہ کا رہے ہیں اور کیونکہ میں اس وقت خود اومان میں آپ کے سامنے موجود ہوں کافی لوگوں سے ملا ہوں کافی انفرمیشن میں نے آپ کے حوالے سے یہاں پر کلیکٹ کرئی ہے تو وہ ساری انفرمیشن میں نے آپ کے لیے کلیکٹ کرئی ہے تاکہ جب بھی آپ اومان میں آئیں تو یہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو تمام تر چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے ہیں اپنے بھرکہ میں موجود ہوں اس کے علاوہ جہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں انکسلین کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے کہ تیرے مسکت دی ایک شہر ہے نہیں یہاں مسکت بھی ہے سوہار بھی ہے نزبہ بھی ہے بھرکہ بھی ہے کافی شہر ہیں یہاں پر سلالہ بھی شہر ہیں یہاں پر تو اگر دوستو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اومان کی کرنسی کی اومان میں جو کرنسی چلتی ہے وہ چلتی ہے اومانی ریال اور ایک اومانی ریال جو یہ کافی سٹرونگ کرنسی ہے ساستو تکتیس بس کی ضرور ہے کہ اومانی ریال ہے یہ ابھی آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے ان کی کرنسی دنیا کی تیسرے نمبر کی تک سے سٹرونگ کرنسی ہے پہلے نمبر پہ کوئی تھی دینار دوسرے نمبر پہ ہے بہرینی دینار اور اس کے بعد اومانی ریال تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بزنس کے بارے میں دیکھیں دوستو اومان جو ہے پاکستانیوں کے لیے اگر آپ بزنس کرنے کے لیے آ رہے تو میرے خیال سے اومان سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ آپ بہت یعنی کہ فری کے اندر آپ ٹریڈ لائسنس ملنا ہے بہت کم پیسوں میں اپنی کمپنی ریجسٹر کروائی ہے اور کام شروع کر دیئے ٹیکس کی یہاں پہ کوئی بھی جنی ہے اگر آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں کچھ شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پانچ پرسن سیل ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ جاب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی ٹیکس دینا یہاں پہ فائدہ جہاں جب میں پچھتے سال پچھتے سال میں ہالنڈ میں رہ رہا ہوں تو وہاں پہ میری عادی سے زیادہ کمائی جب وہ ٹیکس کی نظر ہو جاتی ہے ٹیکس یورپ میں آپ کو دینا پڑتا ہے کچھ ممالک میں تیس پرسن ہے چاریس پرسن پچھاس پرسنٹر ٹیکس وہاں پہ آپ کو دینا پڑتا ہے لیکن یہ گلف کنٹریز ہیں یہاں پہ یہ ایک ٹیکس آپ کو دینا نہیں پڑتا ہے تو اگر آپ اومان میں آ رہے ہیں کوروبار کرنے کے لیے تو کوروبار کی یہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اپنے ٹریٹ لائسنس بنوائیے اور ٹریٹ لائسنس بنوائے کے یہاں پہ اپنا بسنی شروع کر دیئے پہلے یہ بہت پرابلم ہوتی تھی کورونا سے پہلے اگر آپ کو یہاں پہ اپنا کوروبار شروع کرنا ہوتا تھا تو دیڑھ لاکھ اومانی ریاض سے زیادہ آپ کو شو کرنے ہوتے تھے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ اومانی نیشنل مقامی ہے یہاں کا اس کو آپ کو رکھنا پڑتا تھا اور اس کے لیے بھی اس کو پارٹنر رکھنا پڑتا تھا تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ فورٹی نائن پرسنٹ پر یہاں پہ پہلے پرسنٹر چلتی تھی اور غیر ضروری طور پر یہاں پہ اس کو پیسے مہینے کے آپ کو دینے پرسنٹ جب تو اس کو لین دن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اب جو ہے فرنڈ اب سلسلہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں وہاں آپ کے انعام پر ہی ہوگا جو ابھی پرافٹ ہوگا وہ آپ پر ہی ہوگا تو یہاں کے جو سلطان ہیں اور انہوں نے کرونا کے بعد یہ سسٹم ختم کر دیا کہ آپ کسی کو پارٹنر بنائیے آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈ اب بات کرتے ہیں جاپ کرنے والوں کی ہے اگر آپ جاپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں فرنڈ تو یہاں پہ جتنی بھی سیلڈی ملے گی چاہے وہ سو ہمانی ریال ہو چاہے وہ دو ہزار ہمانی ریال ہو اس میں سے ٹیکس ون پرشن ملنی کٹے گا پوری کی پوری سیلڈی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی اب سیلڈی کی بات کرنے سے یہاں پہ سیلڈی کتنی ملتی ہے دیکھیں یہاں پہ ہر کٹاگری کا جوب ہے اگر آپ یہاں پہ آئل اور گیس جو یہاں کی اپنی مینرلیں ان کی اپنی کمپنی دیں اگر اس میں کام کرتے ہیں آئل اور گیس میں تو اس میں تنخواہیں اچھی ہیں چاہے آپ لیور کٹاگری میں جاب کر رہا ہوں یا آپ کسی ایڈمنسٹریٹی فیلڈ میں جاب کر رہا ہوں جس میں کھانا بینہ نہیں یہ صرف سیلڈی آپ کو مل لیے کھانا بینہ اور رہائش اور آپ کا ائر ٹرکٹ انڈیا یا پاکستان کا وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے یہ صرف آپ کو تنخواہ مل لیے اور جو لیور کٹاگری میں جو میں نے سیلڈیز دیکھی ہیں یہاں پہ وہ سو امانی ایک سو تاز امانی ریاض سے لے کے دو سو تین سو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کٹاگری میں جوب کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سکل آتا ہے آپ آپ الیکٹریشن ہیں پلمبر ہیں تیکنیشن ہیں آپ ڈرائیور ہیں ٹرک کے ڈرائیور ہیں یہ بھی کام کر سکتے ہیں ان میں لوگ ہیں جو اسکل پروفیشنل تھے ہیں اور نہ ہی ہیں تو یہ بہت پیسا اچھ کما لیتے ہیں ایک ایک جو الیکٹریشن اور پلمبر مہینے کے 600-700 امانی ریاض بھی چمتے کام کرتے ہیں وہ مختصر کا کونٹریک لیتے ہیں اور وہ وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آج اوپر کی یہ کٹاگری ہے جیسے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں اور پروفیشنل سے ہیں اکاؤنٹر سے ہیں ان کی سیلڈی پانچ چھے سو امانی ریاض پر شروع ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے جو نئے نئے آتے ہیں اور پھر جیسے جیسے سائم بڑھتا ہے ان کی سیلڈی بھی بڑھتی ہیں اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی میں کس ہاسپٹر میں کس بیکٹری میں کس جگہ بھی کام کر رہے ہیں تو کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو پانچ چھے سو امانی ریال پر بھی جب کر رہے ہیں اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں اور انجینئر ایسے ہیں جن کی سیلڈی دو ہزار امانی ریال بھی ہو گئی ہے تو یہ سیلڈی کے اس وقت امان جو ہے یہ ایک سکتے بڑی فیسلیٹی ہیں آپ کے سیلڈی آپ کو پوری ملتی ہے اس وقت امان کی مارکٹ بہت اچھی ہے پہلے دبائی تھا اب دبائی کے بعد جو اگر کوئی نیکس کنٹری میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو وہ ہے امان اس کے علاوہ یہاں پہ ہے کہ آپ فیمبلی کے لئے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو مختلف جو یوربین گلف کنٹریز ہیں جیسے میں سارے ہی گلف کنٹریز جا چکاں میں سعودیہ بھی گیا ہوں بہرین بھی گیا ہوں قطر بھی گیا ہوں کوئیت بھی گیا ہوں یوے ہی کافی دبائی گیا ہوں اور آپ پہلی دبائی امان آئے ہوتے میں خود موجود ہیں جب پہ بہت فیسل کنٹری ہے زیرو پرسن کرائے میں اگر آپ کی جیب میں دس ہزار یورو بھی ہیں دس ہزار امانی ریال بھی ہوں دے کے کمرے کوئی شخص آپ کو یہاں پر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا سیفٹی کا یہ مقام ہے قوانین یہاں پر بہت سخت ہیں درہ درہ دی بات میں یہاں پر جرمانے لگ جاتے ہیں ٹرافک کی ہو کسی بھی معاملے میں جرمانوں کی یہاں پر بہت ٹھیک ٹھیک جو دو تو تین تو عمانی ریال تک جرمانے یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں پر تو ان جرمانوں کی وجہ سے جو بھی لوگ رہ رہے ہیں چاہے وہ مقامی عمانی ہوں یا خارجی ہوں وہ قوانین کو کولو کرتے ہیں جسی طرح سے ہی ہے دوسرا فرانڈ یہاں پر یہ کہ فیملی کا بہت ہے میں نے بتایا کہ فیملی کو آپ لا سکتے ہیں اب میں آپ کو فیملی کے جو ہے وہ اخراجات بتاتا ہوں لیکن اگر اب یہاں پر بھی مختلف ایریات ہیں یہ تو مسکت کی مثال لے لیں مسکت میں اگر آپ ایک پوش ایری میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا چار سو پانچ سو کا جو کم رہا لیکن آپ مسکت کے احتراب میں یہ چھوٹے چھوٹے ایریات ہیں جو محفادات کی ایریات ہیں وہاں پر آپ لیتے ہیں وہاں پر آپ کو جو جو بیٹروم کا وہ آپ کو دیر سو سے دو سو اومانی ریاد میں مل جائے گا اس میں ائر کنڈیشن ہوتا ہے ونڈو ائر کنڈیشن ہوتا ہے اس اندر اس کے لئے اچھا خانسہ وہ بنا ہوتا ہے کچھ سمان اس میں رکھ جاتا ہے یہ تو ہوگیا آپ کا دو سو سے دھائی سو ریاد اومانی بیاترین آپ کو ایک اپارٹمنٹ مل جائے گا کھانے پینے گا اتنا خرچہ نہیں ہے پچاس ساٹھ اومانی ریال میں آپ بیاترین لیوش لگجری کھانا پینا کھا تکتے ہیں یا تین چار فیملی موجود ہیں آپ بچوں کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ تھوڑی سپینسیو ہے کیونکہ یہاں پر پرائیویٹ سکول کا سسٹر ہے اگر آپ پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو بچی کی فیض پچاس اومانی ریال بھی ہو سکتی ہے بچے کی فیض پانچ سو اومانی ریال بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کا ڈگری کے پڑھا رہے ہیں اومان میں اور جب سب سے بڑی فیسلٹیز ہیں کہ یہ پاکستان سے بہت زیادہ نزدیک ہے اب آئے ایر آئیں گے تو دیہر گھنٹے کی دیہر سے دو گھنٹے میں آپ اومان پہنچ جائیں گے ویزے کی بھی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے اگر آپ ویزی پیزے پہ آ رہے ہیں یہاں پہ تو ویزا بات میں چین بھی ہو سکتا ہے اور وہ ویزا آپ کو جو ہے وہ پچاس باوند پچاس سے پچپنٹ ڈالر میں آن لائن ای ویزا آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اومان میں جو ایک اور سب سے بڑی جو فیسلٹیز ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد اس کو یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں جنڈل میں نے اور اومانی لوگوں کو اگر موادنے کے سعودی اور امارات والے کتری والے تو ان کی نسبت بھی بہت اچھے ہیں ان کا روائیہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت اچھا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اومانی بلوج بھی بہت ہیں بہت بڑی تعداد میں اور اومانی بلوج اس لیے کہ آپ کو بتا ہے کہ جو گوادر ہے پاکستان کا وہ 75 سے پہلے اومان کہی تھا اور یہ اومان ایک ایسا وائد ملکے جس کی سہرت زمینی سہرت پاکستان سے ملتی تھی کیونکہ اس وقت یہ گوادر جو اومان کہہ رہی تھا لیکن جب گوادر 75 کے بعد پاکستان میں آ گیا تو سمندر کی وجہ سے تی سائٹ کی وجہ سے اومان الگ ہو گیا اور یہاں پہ سب فرنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اردو تقریباً ہر پہ بولتا ہے جو لوکل مقامی یہاں کے جو اومانی ہیں وہ ہی بولتے ہیں لیکن بہت بڑی جو مقامی یہاں کے بلوچ ہیں وہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لینگویج کے بھی کوئی پروبیم نہیں ہے اگر آپ کو یہاں پہ اگر انگلیش نہیں آتی عربی نہیں آتی تو یہاں پہ اردو بولنے والا آپ کو پاکستانیوں کی یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے بنگالی بھی بہت زیادہ ہیں انڈین بھی زیادہ ہیں تو یہ آج کا اومان آنا ہے تو میں آپ کو گلوں گا کہ سعودیہ جانے سے اچھا ہے کوئیت جانے سے اچھا ہے اور قطر جانے سے اچھا ہے کہ اومان آ جائے چاہے بزنس کے لیے آئے چاہے جاب کے لیے آئے فیسپول کنٹری ہے پاکستان سے بھی زیادہ نزدیک ہے پاکستانیوں کی یہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا خیال لگتے ہیں تو یہ ساری چیتیں آج کی ویڈیو میں اپنے کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو اکسپلین کروں گا کہ آپ کو اومان میں کس کس طرح کے بیزے ہیں ویڈیٹ ویڈا جوب ویڈا جوب آپ نے یہاں پر اگر ویڈیٹ ویڈے پر آتے ہیں تو کس طریقے سے حاصل کرنی ہے انٹریفیو کس طریقے سے دینا ہے اور آپ کے جو مطلب کی جو ہوئے ہیں چاہے آپ لیبر ہوں اسکل ہولڈر ہوں جو پروفیشنل ہوں تو وہ جوب آپ کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں نہ ہوں گا یہ میرا آج آخری دن ہے اور میں بھرگا میں موجود ہوں کل میں جا رہا ہوں UAE دبائی وہاں پہ کچھ میٹنگز ہیں کچھ چیتے ہیں اور باقی چیتے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے کل دبائی پہنچ کے ڈیسٹ کروں گا آپ سے بہت تو خیال لگیں اللہ حافظ